اسلام علیکم کلاس سیکنڈ چپٹر نمبر ایلیون پت رہے تھے ہم لوگ آدھا پڑھ لیا ہے آج اس کا آدھا پڑھیں گے دیکھو ہمیں سڑک جوہے کس طرح سے پار کرنے چاہے اس کے بعد میں پت رہے تھے تو دیکھو پیش نمبر فیفتی کے اوفر سے میڈم سڑک پار کرتے ہوئے ہمیں کچھ باتوں کا دیان رکھنا چاہیے میڈم کہتے ہیں ہمیں سڑک کو پار کرنے کے لئے ہمیں کچھ باتوں کو دیان سے یعنی کچھ باتوں کا دیان رکھنا چاہیے پھر فاطمہ پوچھتی ہے میڈم وہ کونسی باتیں ہیں میڈم جواب دیتی ہے سڑک ہمیشہ زبرہ کراسنگ سے ہی پار کرنی چاہیے میڈم کہتے ہیں کی سڑک جو ہمیشہ زبرہ کراسنگ بنائی ہوئے ہوتی ہے ہمیں اس سے ہی سڑک کو کیا کرنے چاہیے پار کرنی چاہیے پھر اس کی بات پوچھتی ہے میڈم سے یہ زبرہ کراسنگ کیا ہوتا ہے میڈم بچوں تم نے اکثر چورا ہوں چوکوں کے نزدیک سڑک پر سفید اور کالی پٹیاں بنی دیکھی ہوں گے پھر میڈم کہتے ہیں کہ بچوں آپ لوگوں نے اکثر چوکوں پر چوکوں کے نزدیک سڑک پر سفید یا کالی پٹیاں بنی دیکھی ہوں گے یعنی جو ہے سفید اور کالی پٹیاں جو ہے بنائی ہوئے ہوتی ہے اکثر چوک کے نزدیک اس سے کتے زبرہ کراسنگ چکے احمد کتے ہیں اب بلکل زبرہ کی ترا پھر احمد کتے ہیں کہ بلکل زبرہ کی ترا بنی ہوئے ہوتی ہے میڈم ہاں اسی لیے انہی زبرہ کراسنگ کیتے ہیں پھر میڈم کتے ہیں ہاں بلکل زبرہ کی ترا ہوتی ہے اس لیے جو ہے انہیں کیا کہتے ہیں زبرہ کراسنگ کہتے ہیں یہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے ہوتی ہے میڈم کہتے ہیں کہ یہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہوتی ہیں جو چوراہوں پر بٹیاں بھی لگی ہوتی ہیں کچھ چوراہوں پر بٹیاں بھی لگی ہوتی ہیں جنہیں ٹرافک سگنل کہتے ہیں محسن جی میڈم یہ لال نرنجی اور ہرے رنگ کی ہوتی ہے پھر محسن کہتا ہے کہ ہاں میڈم یہ جو ہے لال رنگ کا یعنی رڈ کلر کا نرنجی یعنی یلو کلر کا اور ہرے رنگ کی ہوتا ہے یعنی گرین کلر کی ہوتا ہے یہ پتیاں یعنی یہ لائٹس میڈم کہتے ہیں کہ ہاں بلکل ٹھیک کیا تم ان تینوں کے رنگوں کا مطلب بتا سکتے ہو پھر میڈم کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ آپ جو ہے ان تینوں رنگوں کا مطلب جو ہے بتا سکتے ہو کلاس میں خاموش اچھا جاتی ہے یعنی جو ہے پورا کلاس کے بچے جو ہے چپچا پیٹ سے ملک چپچا سب لوگ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا ہے میڈم بھی لال بٹی کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ میڈم کہتے ہیں کہ لال بٹی یعنی لائٹ کا مطلب ہوتا ہے رک جاؤ سے مطلب ہوتا ہے یہ چلتے کی تیار ہو جاؤ اور ہرکی کا مطلب ہوتا ہے کی شیف عورتow ہڈم пятی کا مطلب ہوتا ہے اب تم جا سکتے ہو یعنی لال کا جب یہ رڈ کلر ہو جائے تو رک نہ ہے جب یہ علے کلر کا ہو جائے تو چلتے لے تیار ہو جو آنا ہے اور جب یہ گرین کلر کا یعنی ہری ہو جائے تو جا سکتے ہو ابراہیم کا کہتا ہے دیکھو لیکن میڈام وہ تو گاڑیوں کے رکھنے اور چلنے کے لئے ہوتی ہیں ابراہیم کہتا ہے کہ میڈام وہ تو گاڑیوں کے چلنے اور رکھنے کے لئے ہوتی ہے ہم کس رنگ کی بتی دیکھ کر سڑک پار کرے ابراہیم پوچھتے ہے کہ میڈام یہ ٹرافک لیٹس جو ہوتا ہے ٹرافک سکنیل ہوتا ہے وہ تو گاڑیوں کے چلنے کے لئے ہوتی ہے ہم کس رنگ کو دیکھ کر سڑک کو پار کرے میڈام شاہ باش تم نے اچھا سوال کیا پھر میڈام کہتے کہ ہاں شاہ باش تم نے ایک اچھا سوال پوچھا اکثر بڑے چراہوں پر چھوٹی بتیاں بھی لگی ہوتی ہے اکثر جو بڑے چوک ہوتے ہیں ان پر چھوٹی بتیاں بھی لگی ہوتی ہیں جن پر آدمی کی شکل بنی ہوتی ہے اکثر بڑے چراہوں پر یعنی اکثر بڑے چھوکوں پر بتیاں بھی لگی ہوتی ہیں جن پر کس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے آدمی کی شکل بھی بنی ہوتی ہے یہ بتی ہری ہو جائے تب ہمیں زبرہ کراسنگ سے سڑک پار کرنی چاہیے جب یہ بتی جو ہے جب یہ لائٹ جو ہے جو آدمی کی شکل میں بنی ہوئی ہوتی ہے وہ لائٹ جو ہے ہری ہو جائے یعنی گوین ہو جائے تب ہمیں زبرہ کراسنگ سے سڑک کو پار کرنی چاہیے تو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ اس سے آگے کل پڑھیں گے اس کو اچھ طرح سے پٹنا ہے خدا حافظ